یہ زی بی سی کی اردو سرویس ہے پیش ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین سوار بارہ آگست کے سیر بین میں جاوے چودری کا سلام بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں عدلیہ پر تنقید سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ کا ریبٹل یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیزنز ہیں اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹ لکھا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے ایسی ہے کہ آپ نے ایمپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ لیکن یہ اوبلیگیشن ہے یہ ایک اورسیوشنل اوبلیگیشن حالات کس طرف جا رہے ہیں ترزیہ کار بولا پہلی بات یہ ہے کہ ججز کو ایسے خطاب نہیں کرنا چاہی ججز بولتے نہیں ہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں جب ججز بولنے لگنے ہیں تو پھر ان کے فیصلوں کی وقت ختم ہو گیا پریشان نہ ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تین سال قبل افغانستان کے دارالحکومت قابل میں مسکراتے ہوئے یہ فکرہ ادا کرنے والے سابق آئی ایس آئی ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ارشد ندیم کی گاؤں احمد لوگوں کا پیار دیکھ کر الگ سا جنون پیدا ہوا اب ورلڈ ریکارڈ توڑوں گا اور کوشش کروں گا کوشش کروں گا کہ فٹ رہا ہوں اور اسی طرح انشاءاللہ پاکسان کے لیے میڈل جی عمران خان کو ازاد کرائیں گے بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں جالی کیت پر انڈین گلوکار کمار سانوں کو وضاعت کیوں دینا پڑی موسموں کی شدت میں اضافہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر درجہ حرارت صرف ایک ڈگری بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے اور جانئے بچھو کا ایک کلو گرام زہر کتنے میں فروخت ہوتا ہے یہ سب کچھ اور بہت کچھ مگر پہلے اہم عالمی خبریں پاکستان کی فوج نے سابق آئی ایس آئی ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مرشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سپریم کوٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کوٹ آف انکواری کی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف مناسب تعدیبی کاروائی شروع کر دی گئی ہے یاد رہے کہ پاکستان آرمی کی تاریخ میں وہ افسران انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو دو مختلف کور کے کمانڈر رہے گزشتہ پچھتر سالوں میں صرف گیارہ لیفٹیننٹ جنرلز نے ایک سے زیادہ کورز کی کمانڈ کی اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان میں سے ایک ہیں راول پنڈی کور میں کام کیا بطور میجر جنرل انہوں نے جنرل کمانڈنگ افسر پنو آکل دوین کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد تقریباً اڑھائی سال آئی ایس آئی کے انٹرنل وینگ کے سربرا رہے اس عہدے کو ڈی جی سی بھی کہا جاتا ہے لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد دو مہینوں کے لیے انہوں نے بطور ایڈجو ٹینٹ جنرل کام کیا اس کے بعد دو سال سے زیادہ عرصے کے لیے جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل رہے اس کے بعد وہ آٹھ مہینے کور کمانڈر پشاور کے طور پر کام کرتے رہے اس کے بعد دو سال سے زیادہ عرصے کے لیے جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل رہے اس کے بعد وہ آٹھ مہینے کور کمانڈر پشاور کے طور پر کام کرتے رہے اور بعد ازا کور کمانڈر بہاولپور تائنات ہوئے بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ کے مشیر برگیڈیر جنرل ریٹائرڈ محمد سخاوت حسین کا کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم شیخ حسینہ واجد اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کر گئی ہیں انہیں کسی کے جانب سے مجبور نہیں کیا گیا تھا دھاکہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سخاوت حسین نے کہا کہ عوامی لیگ کی صدر شیخ حسینہ کو اپنی پارٹی کو نئے چہرے کے ساتھ دوبارہ منظم کرنا چاہیے داخلہ امور کے مشیر نے کہا کہ شیخ حسینہ نے ملک خود چھوڑا تھا انہیں یہاں سے جانے پر کسی نے مجبور نہیں کیا تھا ہم انہیں واپس آنے کی دعوت دے رہے ہیں لیکن بد امنی پیدا کرنے سے گریز کرنے کی تنبیہ بھی کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اکیل احمد عباسی شامل تھے نے نون لگی رکنے قومی اسمبلی عزر قیوم عبد الرحمن کانجو اور ظلوفکار احمد کی رکنیت بحال کر دی ہے عدالت عزمہ نے لاہور ہائی کوٹ کا این اے اناسی اکاسی ایک سو چون پر ازاد امیدواروں کی کامیابی کا فیصلہ کالادم قرار دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن میں ووٹو کی دوبارہ گنتی میں نون لگی امیدواروں کی کامیابی برقرار رکھی ہے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ کالادم قرار دیتے ہوئے ووٹو کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا ہے سپریم کورٹ نے نون لیگ کے امیدواروں کی اپیلیں بھی منظور کر لیں اور عدالت نے یہ محفوظ فیصلہ دو ایک کی اکسیریت سے سنایا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی ایوان میں کی گئی تقریر کے جواب میں کہا ہے کہ ہمیں اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرانا آتا ہے ہمارے ایک فیصلے پر کافی وقت گزر گیا ہے مگر عمل نہیں ہوا میں جب چیف جسٹس بنوں گا تو ایسا نہیں ہوگا واضح رہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ ہماری عدلیہ نہ صرف ڈیم بنا سکتی ہے بلکہ سموسوں اور ٹماتر کے ریٹ کا تایون بھی کر سکتی ہے اسلامباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اگر عمل نہ کیا گیا تو آئینی توازن بگڑ جائے گا ان کا اشارہ پی ٹی آئی کی مقصود سیٹوں سے متعلق کیے گئے فیصلے کی جنب تھا جس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں مقصود سیٹیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم سنایا گیا تھا اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ عدالت کے پاس آئین سے متصادم فیصلے کا اختیار نہیں پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی عدالتیں اسی کے مطابق فیصلہ کریں گی جب وہ آئین کے باہر فیصلہ کریں گی تو پھر ان پر بات بھی ہوگی آخر یہ ایگزیکیٹیو اور عدلیہ آمنے سامنے آ کر ایسے بات کرنے پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں جانتے ہیں مضمل سوروردی سے پہلی بات یہ ہے کہ ججز کو ایسے خطاب نہیں کرنا چاہی ججز بولتے نہیں ہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں جب ججز بولنے لگنے ہیں تو پھر ان کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے اب منصور علی شاہ صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ تقریر میں کھڑے ہو کے تڑیاں لگائیں کہ فیصلوں پر عمل درامت کرنا ایگزیکٹیو کی ذمہ داری ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو نظام خراب ہو جائے گا یہ کام وہ اپنے فیصلوں سے کریں گے جب ججز بولنے لگ جائیں تو نظام انصاف تباہ ہو جاتا ہے ججز کا بولنا ضروری نہیں ججز کا تقریبات سے خطاب کرنا ضروری نہیں ججز کا یوں فنکشنز میں جا کے صدارتی خطاب کرنے کی ضرورت نہیں جائیں تو مقدمات سننے ہیں فیصلہ کرنا ہے مجھے نہیں لگتا یہ کون سا نیا code of conduct آگیا ہے جس میں ججز جو ہیں تقریب میں کھڑے ہو کر لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں آئین قانون ملک کیسے چلے گا کس کی کیا ذمہ داری ہے who are they to say all this کس کی کیا ذمہ داری ہے ایسے نہیں چلے گا تو ویسے ہو جائے گا ویسے نہیں چلے گا تو ایسے ہو جائے گا it's not their job انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے اس فیصلے پر عمل درامت کرانا ہے تو بجریہ کسی فیصلہ ہی کرانا ہے contempt میں کرا لیں گے کوئی اور جاری کریں گے یہ کب سے میرا مطلب ہے کہ سیاستدان بن گئے ہیں جاج کے تقریب میں کھڑے ہو کر حکومت کو للکاریں گے کہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ کی ذمہ داری ہے یہ کجھ نہیں سمجھائی یہ کون سی عدلیہ میں کون سے میں ایسے جو آنے والا چیز جسس ہے وہ حکومت کو ایسے للکارتا ہے اور وہ سلطان رئی امیج کے ساتھ اپنے آپ کو چیز جسس لانچ کرنا چاہتا ہے جی مزمل سہر وردی یہ جو جواب الجواب اور ری بٹل کے پہلے بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ ہماری عدالتیں بڑی زبردست ہیں جو نہ صرف ڈیم بنا سکتی ہیں بلکہ ٹماتر اور سموسوں کا ریٹ بھی تیگ کر سکتی ہیں اور اس کے اگلے ہی روز پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جو کہ آئندہ اکتوبر میں چیف جسٹس بھی بنے جا رہے ہیں ان کا اس طرح ایک تقریب میں جواب دینا آپ کے نزدیک اس کی کیا امیت ہے اس کورٹ آف کنٹٹ کے تحت اب ججی جو ہے تقریب سے خطاب کر کے اور سے پولٹیکل سیاستدان بن گئے ہیں کل بلاول نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے آج اس کا جواب منصور علی شاہ نے ایک سیمینار رکھ کے اس میں صدارتی خطاب میں دے دیا جواب الجواب ہے پرزو پھر شروع ہو جائے گا تو پھر عدلیہ سیاست کرنی شروع ہو جائے گی پھر جوڈیشری کا ایک پولٹیکل ایسپیکٹ بھی سامنے نکل آئے گا اب بڑے رام سے وہ کہتے ہیں یہ ایگزیکٹیو کی ذمہ داری ہے عدلیہ کے فیصلوں پر عمل کریں اور یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ فیصلہ دروستہ یہ غلط ہے بھائی یہ بحث ہو سکتی ہے جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پبلک ڈومین میں ہے اس کے اوپر میں بھی رائے دے سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یہ غلط ہے آپ فیصلوں پر تنقید کا حق نہیں روک سکتے آپ فیصلہ دیں گے ہم اس کا رائے دیں گے کہ وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ کو وہ رائے سننے کا آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے میں کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے فیصلے پر تفسرہ کرنے کا آئینی حق موجود ہے پھر آپ نے پڑے رام سے کہا اگزیکٹیو کی ذمہ داری ہے عدلیہ کے فیصلوں پر عمل کریں اگزیکٹیو کی ذمہ داری ہے لیکن پارلیمان کی ذمہ داری تو نہیں ہے یہ آپ کا بنتہ ہی نہیں تھا اس طرح کی بات کرنا بھئی آپ پارلیمان آپ کے مخصوص نسیستوں کے فیصلے کے راستے میں اگزیکٹیو نہیں ہائے پھر آج آپ صحیح صورتحال بیان کرتے اپنی تقریر میں کہ آپ کا فیصلہ پارلیمان نے قانون سازی سے روکا ہے آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان کی جورت نہیں ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو روک سکے کہ پارلیمان جو ہے عدالتی فیصلوں کی اوپر نہ قانون سازی کر سکتی ہے نہ رائے دے سکتی ہے نہ ماں پاتھ ہو سکتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصور علی شاہ کون سے آئین سے یہ سب کچھ آردل کر رہی ہے تو یہ اگزیکٹیو کو بھولی کرنا ہے جوڈیشری کا پرانا کام ہے ابھی وہ دو ستمبر تک چیمبر ورک میں چلے گئے ہیں پھر کوئی کہتا ہے چھوٹکیوں پر چلے جانے ہیں یہ ملک آئینی بوران کا شکار ہے ججوں کی چھوٹکیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں یہ سکول کے بچوں کی طرح چھوٹکیوں پر چلے جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں مقدمات زیرے لطواہ ہیں عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا اور ان کو چھوٹکیاں پیاری یہ روز ٹیکسپیئر کے پیسے سے چھوٹکیاں انجوائی کر رہی ہیں کوئی جاجبہ فرسپین جا رہا ہے کوئی امریکہ جا رہا ہے کوئی یوکے جا رہا ہے کوئی گرین کارڈ اولڈر ہے اور انہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے انہوں نے صرف تحریک انصاف کو انصاف دینا ہے اور کسی کو انہوں نے انصاف نہیں دینا فکر ہی صرف اگر آج تحریک انصاف کی نظر شانی کی درخواست ہوتی یہ چھوٹکیاں گیٹل کر کے لگا دیتے ہیں وہ ہم نے سننی ہے آج تو حکمان نمات کی نظر شانی کی درخواست دینا وہ کیوں یہ سنیں بودھ کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے رکن ممالک کا ہنگامی اجلاس ہوا تھا ایران کے مطالبے پر مناقت اس اجلاس میں کئی امور کے علاوہ تہران میں ہماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیا کے قتل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا یہ اجلاس ایران کے لیے او آئی سی کے رکن ممالک کو اپنے انتقامی عزائم کی وضاحت کرنے کا بھی ایک موقع تھا مشرع کے وسطہ میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا ایران واقعی اسرائیل پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور اس سوال کو لے کر مشرع کے وسطہ میں تذبذب پایا جاتا ہے 31 جولائی کو ہماس کے رانوائی اسماعیل ہنیا کو ایران کے دارالحکومت تہران میں اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جو وہ ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پہنچے تھے اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ہنیا کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا ہماس اور ایران دونوں کا کہنا ہے کہ 31 جولائی کو اسماعیل ہنیا کے قتل کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے لیکن اسرائیل نے ابھی تک اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے لیکن عام خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے ایران کے رد عمل پر تشویش اس لیے بھی پائی جاتی ہے کیونکہ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکر کنی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے انہوں نے کہا ایران اپنا جواب صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے دے گا مسٹر کنی نے کہا کہ ایران کا ممکنہ رد عمل نہ صرف ایران کی خودمختاری اور قومی سلامتی بلکہ پورے خطے کے استقام اور سلامتی کے لیے ہوگا ہماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ جو ایران کے نئے صدر کی حلف برداری میں شرکت کے لیے تیران میں تھے وہ ایران کے پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کے انتہائی محفوظ میمان خانے میں مقیم تھے اس انتہائی محفوظ اڈے پر حملے میں اسماعیل حنیہ کی ہلاکت کے بعد ایران کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس واقعے کے بعد سے ایران سے متعلق ہر اشارے ہر بیان ہر تقریر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے کہ ایران اس حملے کا کب اور کیا جواب دے گا ساتھی یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایران کا جوابی حملہ پورے خطے کو ایک وسیع تر تصادم میں دھکیل سکتا ہے تاہم ایران کے وزیر خارجہ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا ہے مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایران کے بارے میں محدود انٹیلیجنس معلومات ہیں اس لیے یہ واضح نہیں کہ ایران کیا کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے سن 1993 میں جب انڈین گلوکار کمار سانو نے فلم پھول اور انگار کے لیے گانا چوری چوری دل تیرا چرائیں گے اپنا تمہیں ہم بنائیں گے گایا ہوگا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اکتیس برس بعد انہیں اس گانے سے متعلق پاکستانیوں کے لیے وضاعتیں جاری کرنا پڑیں گی گزشتہ کچھ ہفتوں سے پاکستانی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا کمار سانو کی آواز میں ایک گیت بس ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ یہ آواز بھلے ہی کمار سانو کی لگ رہی تھی لیکن در حقیقت ان کی تھی نہیں اس جالی گیت کے بارے میں یقیناً کمار سانو کو بھی پتا چلا ہوگا اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ سے اس حوالے سے وضاعت جاری کی ہے انہوں نے لکھا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی پاکستان کے سابق وزیر آزم کے لیے کوئی گانا نہیں گایا خیال رہے کہ پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان گزشتہ برس پانچ اگس سے راول پنڈی کی اڈیالا جیل میں قید ہیں کمار سانو نے اپنی انسٹراغرام کی پوسٹ میں مزید لکھا کہ فیس بک پر گردش کرنے والی آڈیو میں جو آواز ہے وہ میری نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مسنوی ذہنت کا استعمال کر کے بنائی گئی ہے انڈین گلوکار مزید لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فیک نیوز ہے کمار سانو نے انڈین حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسنوی ذہنت اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو رکھیں کیونکہ ان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کمار سانو کی آواز کو مسنوی ذہنت کے ذریعے کلون کرتے ہوئے کس نے استعمال کیا اور یہ معلوم کرنا کہ یہ انٹرنیٹ پر سب سے پہلے کس اکاؤنٹ کے ذریعے اور کہاں اپلوڈ کیا گیا بھی خاصہ مشکل عمل ہے خیال رہے گزشتہ برس دسمبر میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنے بانی عمران خان سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کی جیل میں موجودگی کے باعث ان کی جماعت نے الیکشن سے قبل عوام تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ورچویل جلسے کا راستہ اپنایا تھا اور مسنوی ذہنت کی مدد سے عمران خان کا وائس کلون بھی تیار کیا گیا تھا سٹار ایتھلیٹ ارشد نظیم جیسے ہی پیریس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد پاکستان میں اپنے گاؤں چک 101 میں واقعہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی والدہ رضیہ پروین کے قدموں میں گر کر ان کے پیر چمے گاؤں پہنچنے پر صافیوں کو دیئے انٹرویو میں ارشد نے کہا کہ ائرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے آنے والے لوگوں کا پیار محبہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں اپنے شہر میاں چنوں اور پھر اپنے گاؤں چک 101 پہنچا تو لوگوں کا پیار دیکھ کر ایک الگ جنون پیدا ہوا ہے میں لوگوں کا پیار دیکھ کر اب آنے والے مقابلے میں اور اچھا پرفارم کروں گا اور خدا مجھے فٹ رکھے میں ورلڈ ریکارڈ بناوں گا انہوں نے اپنے گاؤں کی پسماندگی اور اسے مددے نظر رکھتے ہوئے گاؤں کے لیے کچھ ترقیاتی منصوبوں کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے فرانس کے دیارل حکومت پیرس میں 26 جولائے سے شروع ہونے والے اولمپکس میں دو سو ممالک سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے 32 کھیلوں میں تمغوں کے حصول کے لیے مقابلہ کیا ان مقابلوں میں جہاں 40 تلائی اور مجموعی طور پر 126 تمغوں کے ساتھ امریکہ سر فیرست رہا وہیں پاکستان کا نام 32 برس کے وقفے کے بعد ایک بار پھر اولمپک میڈل حاصل کرنے والے ممالک کی فیرست میں شامل ہو گیا ہے پاکستانی کو پیما مراد صد پارہ براڈ پیک کی مہم جوئی کے دوران جہاں باہک ہو گئے ہیں براڈ پیک ریسکیو ٹیم کیمپ 1 پہنچ گئی ہے جس نے مراد صد پارہ کے جہاں باہک ہونے کی تصدیق کر دی ہے ریسکیو ٹیم کے مطابق مراد صد پارہ کی لاش جپانی کیمپ پچھا دی گئی ہے اور دو مزید کوہ پیما ہلیکاپٹر کے ذریعے بیس کیمپ پہنچ گئی ہیں آج دو بجے مراد صد پارہ کی لاش بیس کیمپ پچھا دی گئی ہے بیس کیمپ سے آرمی ہلیکپٹر کے ذریعے میت سکردو پچھا دی جائے گی ریسکیو ٹیم کے چار میمبر رات ایک بجے بیس کیمپ سے روانہ ہوئے تھے مراد صد پارہ ہفتے کے روز سر پر پتھر لگنے سے شدید زخمی ہوئے تھے مراد صد پارہ نے گزشتہ ہفتے کیٹو کی بلندی سے کو پیما کی لاش کو اتارا تھا وہ کیٹو کی صفائی مہم کی قیادت بھی کر رہے تھے دنیا بھر میں موسموں میں شدت آتی جا رہی ہے درجہ حرارت میں باتدریج اضافہ ہو رہا ہے گرم موسم کے دورانییں بڑھ رہے ہیں خوشک سالی جنگلوں میں آگ اور سلا پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو گئے ہیں لیکن ان موسمی تبدیلیوں کی سائنسی تشریح کیا ہے اور صرف ایک ڈگری درجہ حرارت اگر بڑھ جائے تو موسموں میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے سنیے زی بی سی کی ریپورٹ درجہ حرارت میں اوسطاً ایک فیصد اضافے کا مطلب ہے فضاء میں سات فیصد اضافی نمی فضاء میں اضافی نمی مخصوص علاقوں میں شدید بارشوں کا سبب بن سکتی ہے دوہزار چوبیس میں متحدہ عرب امارات اور امان میں شدید بارشیں ہوئیں ورلڈ ویڈر اٹریبیوشن گروپ ڈبلیو ڈبلیو اے کی مطابق مشرق مستہ میں ہونے والی یہ بارشیں ماضی کی بارشوں کے مقابلے میں دس سے چالیس فیصد تک زیادہ شدید تھی مئی دوہزار چوبیس میں جنوبی برازیل میں شدید بارشیں ہوئیں بڑے پیمانے پر سلاب آئے جس تقریبا دیڑ لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ریو گرانچ دوسول کا علاقہ جو ٹروپیکل اور آرکٹک ہواوں کا یا دوسری الفاظ میں گرم اور سرد ہواوں کے ملاب کا علاقہ ہے وہ خاص طور پر متاثر ہوا ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ٹروپیکل اور آرکٹک ہواوں کے انٹریکشن میں شدت آتی جا رہی ہے دوہزار تیئیس میں لیبیا میں علاقے کی تاریخ کا تباہ کن سے علاب آیا جس میں ایک اندازے کے مطابق بیس ہزار لوگ ہلاک ہو گئے ماہرین کے مطابق لیبیا میں ہونے والی شدید بارشوں میں موسمیاتی تبدیلی کے عمل دخل کے امکانات پچاس کنا زیادہ ہیں درجہ حرارت میں معمولی اضافہ بھی موسموں کی شدت میں ایک بڑا فرق ڈالتا ہے اپریل دوہزار چوبیس میں افریقی ملک مالی میں درجہ حرارت 48 دگری سنٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی یہ سطح ماہولیاتی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں تھی برطانیہ میں جولائے دوہزار بائیس میں پہلی بار درجہ حرارت 40 سنٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا برطانیہ سمیت کئی مقامات پر ہیٹ ویو کا دورانیہ طویل ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ ہیٹ ڈومز بھی ہو سکتے ہیں ہیٹ ڈومز ہوا کے زیادہ پریشر والے علاقے ہیں جہاں گرم ہوا ٹریپ ہو جاتی ہے جس سے درجہ حرارت پڑ جاتا ہے پانی کی دستیابی کا انحصار صرف درجہ حرارت یا بارش پر ہی مناثر نہیں بلکہ قدرتی موسمی نظام بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں موسمیت تبدیلی زمین کو زیادہ خوشک کر کے ڈراؤٹ کو مزید شدید بنا دیتی ہے بشتقی افریقہ کے کچھ حصوں میں دوزار بیس اور بائیس کے درمیان پانچ بار برسات کے موسم فیل ہوئے جس کی وجہ سے خطے کو عشروں بعد بدترین خوشک سالی کا سامنا کرنا پڑا دنیا کے بہت سے حصوں میں قدرتی طور پر آتش زدگی کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں لیکن عالمی حدد ایسے حالات پیدا کر رہی ہے جن میں جنگلوں میں آگ کے پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں شدید گرمی مٹی اور پودوں سے زیادہ نمی کھینشتی ہے اور ان کو اتنا خوشک بنا دیتی آلات پیدا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے دیتی موسیقی بیڈی موسیقی بیڈی ڈالا ہے ڈالا ہے ببیوڈی سرابین زبی سرابین